مجلس اتحاد المسلمین کے حرکیاتی لیڈر خطوب اللہ پور کے انچار شہباز احمد خان شہباز صاحب آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں سواگت ہے استغبال ہے شہباز صاحب آج کے حالات پر آج ہم یہاں بات کرنے بیٹھے ہیں دیکھئے اس وقت شہر ہیدر آباد میں آتک چل رہا ہے روڈی شیٹرز کا روڈی شیٹرز کسی کو بھی پکڑتے ہیں مارتے ہیں خطرناک ہتیار استعمال کیے جاتے ہیں تو ایسے میں دور رور تک پولیس کا پتا نہیں چلتا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ گنڈائزم روڈیزم کے خلاف رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسر سعود دین عویسی صاحب اور خائد مقننہ جناب اکبر الدین عویسی صاحب کے انسٹرکشنز پر ہی ساؤزون پولیس نے روڈی شیٹرز اور آپ کے جو جادوگر اور ایسے تمام لوگوں کے سودخوروں کے خلاف مہم چلائی اور ساؤزون میں یہ کسی حد تک کامیاب رہی اور پرانے شہر روڈی شیٹرز سے پاک ہو گیا اس کے باوجود جو ہے یہ جو واقعہ دو دن پہلے جو پیش آیا ہمائیون نگر پولیس ٹیشن کی لیمٹس پر یہ واقعہ میں کچھ کوتائیاں ہیں اور وہ کوتائیاں اگر نہیں کی جاتی تو وہ شرف الدین کی جان کو بچایا جا سکتا تھا تو یہ کوتائیاں کہاں سے ہوئی ہیں پولیس کی جانب سے ہوئی ہیں دیکھیں اس سے پہلے ان روڈی شیٹروں کو پی ڈی ایکٹ مہندر اڈی صاحب جب کمیشنرہ پولیس حدراباد تھے وہاں نے پی ڈی ایکٹ لگایا تھا اور اس کے بعد وہ جو مقام ہے جہاں پر ختل واقعہ ہوا وہاں پر جب یہ لوگ ان لوگوں کو دھمکا ہے تو یہ لوگ بنجارہ ہل کے روڈ نمبر تین کے پولیس ٹیشن کو پہنچے جہاں پر ان کو وہاں پہ جو پولیس والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ یہ لیمٹ ہمیں نہیں آتی ہے اور دس پندرہ منٹ کی جو وہاں پہ گفتگو رہی اور جو دیر ہوئی اس بنیاد کی وجہ سے یہاں پر اگر پولیس وقت پر آ جاتی تو یہ ختل کو روکا جا سکتا تھا اب مجلس کے سرگرم کارکن ہیں آپ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں میں آپ کا دھیان کہیں اور نہ ہٹاتے ہوئے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس پولیس والے کو کیا سزا ملنی چاہیے دیکھئے پولیس خانونی کا اس پر ایکشن لینا چاہیے ہم جہاں تک ہمیں اطلعہ ہے کہ ان کو میمو دیا گیا ہے لیکن بیسے پولیس آفیسر جو لوگ وہاں پر موجود تھے کمپلیننٹس آئے وقت ان کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے انہیں پولیس دپارٹمنٹ کی جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ کاروائی کرتے ہوئے پولیس کا کام یہ ہے کہ فیل وقت ان مرہوم کی بیوی کو دس لاکھ روپے ایس گریشہ اور اس کے بچوں کو فری تعلیم دینے کا گراجویشن تک فری تعلیم دینے کا اعلان کرنے کا ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ خطل تو آیا گیا ہو گیا اس کے بعد آج صبح میں گیارہ بجے کے بعد وہاں پر فلاگ مارچ کیا گیا جو علاقہ متاثر ہوا ہے جس علاقے میں ایک نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا وہاں پر پولیس کے آلہ آفیسرز پہنچ کر فلاگ مارچ کرتے ہوئے دکھائی دئیے یہ پولیس والے کسے تلاش کر رہے ہیں وہاں دیکھئے کیونکہ فصلانسر کا وہ علاقہ گنڈائزم اور ان لوگوں سے متاثر تھا اسی لئے ڈی سی پی ویززون کا یہ کام کہ وہاں پر فلاگ مارچ کر کر وہاں کی عوام کو یہ بتانا کہ پولیس ان کے ساتھ ہے اور پولیس آئندہ ایسے چیزوں سے احتراز کرے گی اور پولیس عوام کی مدد کو فوری پہنچے گی یہ کوشش کی گئی ہے ڈی سی پی ویززون کی طرف سے لیکن میں ڈی سی پی ویززون صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری اپنی ریپورٹ میں مرہوم کی بیوی کو دس لاکھ روپے ایکس گریشہ اور اس کے بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام کرانے کے لیے غم منسٹر کے اور کمیشنر اف پولیس حیدر آباد اور ڈائریکٹرنل اف پولیس کے بعد ایک ریپورٹ بنا کر بھیجائیں اب یہاں پر شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جس کا قتل کیا گیا ہے اس کو دس لاکھ روپے دیے جائیں اگر دوسری طرف ہم ایک پنہ پلتے ہیں تو حارون کی بات آتی ہے جو اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہے پھر اس پر کوئی بات نہیں کرتا تو آپ کی پارٹی اس شخص کے لیے کیا کر رہی ہے دیکھئے جو زخمی حارون ہے ان کے پاس ہمارے نام پلی کے امیلے اور وہاں کے کارپورٹرز جا کر ان کی مزاز پرسی کرے اور اس کو مفت دوا خانے کی طبیعی امداد دینے کے لیے بھی پولیس سے اس کے بات کی گئی ہے اور انشاءاللہ اس کی امداد کی جائے گی اور ہم حکومت سے مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو زخمی ہے اس کے لیے بھی کوئی ایکسگریشہ کا اعلان کرنا چاہیے ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شہباز صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم کارکن ہیں ان کا کہنا تھا کہ مجلس نے ہیدراباد کے تمام گنڈوں کو دبا دیا ہے اور ان کی سرکوبی کی گئی ہے لیکن ہمیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ گنڈے کہیں غائب ہو گئے ہیں ابھی بھی ان کا راج ہے گلیوں میں سڑکوں پر یہ لوگ آج بھی نوجوانوں کو ختل کر رہے ہیں انہیں مار رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے ہیں پھر ہم حاضر ہوں گے اگلے روز اسی وقت پر تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت آتا آپ دیکھتے رہیے 7H News آپ کی آواز